موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بقرہ کی جس آیہ مبارکہ کا ہم متعلق کر رہے ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر پچیس ہے جس میں اللہ عز و جل نے اپنی نعمتوں کا بھی ذکر کیا اور مومنین اور عمال صالحہ کا بھی ذکر کیا جسے ہم نے مختصرا ایک زاویہ سے پچھلے درس میں دیکھا آج اس کا ایک اور زاویہ دیکھتے ہیں اللہ عز و جل اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو یہ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لئے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں اور جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لئے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو صورتا ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے اور ان کے لئے ان باغات میں پاکی سا ازواج ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے تو اب اس سے متعلق ایک چیز تو میں نے پچھلی دفعہ آپ سے ڈسکس کی کہ نجات کا مدار اللہ کے فضل پر ہے نہ کہ عمال پر اب بات کرتے ہیں کہ جنت کے معنی کیا ہے اور قرآن اور حدیث میں جنت کی ترغیب اور اس کی طلب کا بیان کیا ہے اور اس زمن میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا پوائنٹ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج جو بعض لوگوں نے جنت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہہ پیٹھیں ہیں ان میں سے بعض کا تعلق کچھ صوفیہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور بعض غیر صوفیہ میں سے بھی جب علم کی کمی ہو تو پھر اس طرح کی باتیں لوگوں سے کبھی صادر ہو جاتی ہیں تو ان کی اصلاح کرنا ہمارا مقصد ہے کسی پر تنقید نہیں بہرحال آغاز کرتے ہیں علامہ راغب اسفہانی نے جنت کا کیا معنی بیان کیا آپ کہتے ہیں کہ لفظ جنت میں جو جیم اور نون ہے نا جن اس کا معنی چھپا ہوا ہے کسی چیز کو چھپا لینا کس چیز سے چھپا لینا حواس سے فائف سینسز سے چھپا لینا اس لیے آپ دیکھیں نا جن کو بھی جن کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے ہماری فائف سینسز میں اس کا ادراک کرنے کی طاقت نہیں ہے اچھا اب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں سورة الانعام میں تو اللہ تعالی لفظ جن استعمال کرتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ جب رات نے ان کو چھپا لیا تو جنہ کا لف رات پر بھی استعمال ہوتا ہے اچھا اسی طرح جنان یہ قلب کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہواس سے مستور ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے آپ کا جو اصل معنی میں جو آپ کا قلب ہے اس کی بات کر رہا ہوں اچھا اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے جنین یعنی پیٹ میں بچے کو کہتے ہیں وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے مستور ہوتا ہے اسی طرح مجن ہے اور اسی طرح جنہ ڈھال کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی حملہ آور کے حملے سے چھپاتی ہے اور اس طرح اور بھی بہت سارے الفاظ اس زمین میں استعمال ہوتے ہیں اور جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ گھنے درخت اور درختوں کی گھنے پن اور زیادہ ہونے کی وجہ سے زمین چھپ گئی ہو اور دار الجزا کا نام جنت اس لیے ہے کہ اس کو زمین کی جنت گھنے باق کے ساتھ تجبیہ دی گئی ہے اگرچہ دونوں جنتوں میں بہت فرق ہے یا اس کو اس درجے سے جنت کہا گیا ہے کہ اس کی نعمتیں ہم سے چھپی ہوئیں جیسے قرآن کریم میں سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قررت اعیون سو کسی کو معلوم نہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے چھپی ہوئی اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ کا قول ہے کہ جمع کے سیقے سے جنات اس لیے فرمایا کہ جنتیں ساتھ ہیں المفردات میں صفحہ 98 پر آپ کا یہ قول آتا ہے اور ساتھ جنتوں کا نام بھی آتا ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے آپ کہتے ہیں ایک تو ہے جنت الفردوس ایک ہے جنت عدم ایک جنت نعیم ایک دار الخلد ایک جنت الماوہ ایک دار السلام اور ایک علیین اچھا جنتیں جو ہیں ان کے بارے میں تفصیلات نا ایک ایک جنت سے متعلق میں آپ کو جنت سیریز میں دے چکا ہوں تو اگر آپ میں سے anybody is interested تو وہ جنت کے بیان کی سیریز جو ہے نا playlist ہے اس میں جا کر یہ ہر جنت کے بارے میں جو information ہے وہ میں نے وہاں آپ کے ساتھ by topic جمع کر دی ہے for that reason کہ کسی کو کسی خاص جنت کے بارے میں جاننا ہے تو اس topic کے اندر دے سکتا ہے اور پھر قرآن کریم کی کون سی آیات کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں اچھا بعض لوگ جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا نا آج کے درس میں کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو خود صوفیاء کہتے ہیں یا قرب الہی کے دعوے دار ہوتے ہیں جب ان سے جنت کا اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو ایسے انداز سے آپ کو جھڑک دیتے ہیں کہا رہے یار کیا تم صدھی قسم کی باتیں کر رہے ہو پھئی اصل میں تو صرف یو ہے نا قرب الہی کے ہم مددائی ہیں تو ہمیں تو بس اللہ کا قرب چاہیے جنت تو بس ایسی ہے یعنی جنت کو وہ ایک گری ہوئی گھٹیا چیز سمجھ کی یوں رد کر دیتے ہیں یہ کفران نعمت ہے انہیں سمجھ نہیں آتی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اللہ والے لوگ ہیں بڑے ہم یہ ہیں اور بڑے ہم وہ ہیں اچھا پھر کوٹ بھی کریں گے جیسا رابیہ بسریہ کو کوٹ کریں گے جب بی بی رابیہ بسریہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو ایک دفعہ اس کیفیت میں دیکھا گیا کہ ایک ہاتھ میں آگ کی بالٹی ہے اور ایک میں جو بھی ہے پانی ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ رابیہ بسریہ آپ کدھر جا رہی ہے کیا ارادہ ہے بڑے غزب میں جلال میں معلوم ہوتی ہیں تو کہنے لگیں کہ میرا من کرتا ہے کہ اس جنت کو آج جلا دوں اور اس جہنم کو آج بجھا دوں جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ ان کا زاویہ اللہ کی عبادت کی طرف تھا کہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے لئے نہ جنت کے لئے نہ جہنم کے لئے لیکن جنت کوئی گھٹیا چیز نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں لوگ جو ہے نا یہ ہوتا ہے نا اقبال کے دو چار شیر پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حضرت تصوف سارا پڑھ لیا معرفت ساری مل گئی دو چار کتابیں پڑھ لیں اور خود ہی سمجھ لیتے ہیں دو چار صفوں سے سارا اندازہ لگا لیتے ہیں دو تین کتابیں پڑھ لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ صوفی ہو گئے ہیں تصوف کی علف بے پے بھی نہیں آتی لیکن بس یہ یہ دعوے ہیں وہ اللہ کے بندے ماذا اللہ ماذا اللہ اگر جنت کوئی ایسی گھٹیا گریوی چیز ہوتی تو قرآن میں اس کی تعریف آتی اللہ کے رسول اس کی تعریف بیان فرماتے اللہ تعالی یہ کہتا کہ میں جس سے راضی ہوں گا اس کو جنت میں داخل کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے کہ میرے ممبر سے میرے روزے کے درمیان جو تکڑا ہے یہ جنت کا باغ ہے کچھ عقل کرو جو من میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گراتے ہو اور سمجھتے ہو کہ خود کوئی بڑے چیتے ہو تم یہ اپنی ذات میں غرور ہوتا ہے تمہارا نفس تمہارے اس غرور میں مار رہا ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہوئی تمہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ تمہارے نفس نے تمہیں کہاں پھسا دیا ہے تم سمجھ رہے ہو اپنے تنہیں کہ تم بڑے کوئی چیز ہو گئے ہو تو یہ شیطان کے ہٹنڈے ہوتے ہیں خطوات شیطان ان سے بچنا پڑتا ہے پھر تربیت ہوتی ہے نا نفس کی تب بچتا ہے ورنہ اگر خود خالی خوری سمجھیں لگ جائے کہ میں بڑا پہنچ گیا ہوں تو پھر پہنچتے پہنچتے کہیں پہ بھی نہیں ہے حضرت بس وہیں رہتے ہیں شاید نیچے گر جاتے ہیں اس لیے یہ خیال نہ کرنا کہ جنت کوئی اہمی اہمی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنت تیار کی ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے فرمایا ہے اور کہیں اختصار سے بھی فرمایا اور یہ آیت جو سورہ علی عمران کی اگر آپ ملائزہ کریں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوڑو میری مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو میں جن کے اوپر کرم اور فضل کروں گا ان کو داخل کروں گا اور اس کے بارے میں کیا کہتے عرضو حسماواتو والارد جس کی پہنائی آسمان اور زمین ہیں اس کو میں نے تیار کیا ہے متقین کے لیے ایک چیز اللہ کہتا ہے میں نے تیار کیا ہے تم کہتے ہیں ہاں کچھ نہیں ہے ہم تو جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں ہمیں تو ہماری نظر تو اس پہ اور ہماری نظر اس پہ وہ اللہ کے بندے دیدار اور قرب تو تب ہی ملے گا نا جب جنت میں جاؤ گے یا باہر کھڑے رہے کے قرب مل جائے گا یہ تو جنت کا مقام ہے جو تمہیں اس قرب تک لے کے جا رہا ہے جو تمہیں پہنچا رہا ہے قرب تک تم اس کو ویلیو نہیں دیتے بے شک جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدارِ الٰہی ہے پر وہ جنت کی نعمت ہے یہ بھول جاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ نعمت کس چیز کی ہے جس چیز میں یہ نعمت ملے گی اس کو کچھ نہیں سمجھتے یہ علم کی کمی ہوتی ہے اور عقل کا فطور ہوتا ہے جب غالب ہوتا ہے تو لوگ اس طرح کی بیکی بیکی باتیں کرتے ہیں اچھا اچھا بعض کہتے ہیں کہ ہم کو جنت نہیں مدینہ چاہیے یہ الفاظ بھی آپ سنیں گے علماء اہل سنت نے ان الفاظ کی بھی گرفت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جنت کو ادنہ اور مدینہ کو عالی قرار دیتے ہیں حالکہ مدینہ کی افضلیت اس وجہ سے ہے کہ حضور کا مسکن ہے اور جس جگہ حضور اب آرام فرما رہے ہیں وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے کیونکہ حدیث میں ہے حضور نے کیا فرمایا میرے روزے اور میرے ممبر کے درمیان کیا ہے کیا ہے بولو رودت من ریاد الجنہ ہے نا اور آخرت میں آپ کی قیامگاہ کیا ہوگی جنت میں ہوگی تو معاذ اللہ معاذ اللہ تم اپنی گستاخی میں اتنے بڑھ گئے ہو کہ جہاں حضور کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن ہونا وجہ محبت ہے تو آپ کا مسکن دنیا میں بھی اور جنت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے سمجھائی بات جہاں حضور کا مسکن ہے حضور کی آمد سے اس جگہ کو ایک ویلیو ہے جہاں حضور کا مسکن ہے جہاں حضور کی آبت ہے جہاں حضور کی رہائش ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عجیب محبت کے پیمانے ہیں کہ خود ہی بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جنت کی قدر و منزلت پیدا فرمائے دعا کرو جن کے دلوں میں ہیں انہیں اللہ نے عطا کر دی ہے تمہارے دل میں نہیں ہے تو اللہ تمہیں عطا کر دے اچھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں بخاری شریف میں جلد ایک صفحہ چار سو ساٹھ پر حضرت ابو حریرہ اسکرابی ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے اللہ کا ارشاد ہے حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز انتیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا اور اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو جب ہی میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے ارک کی تھی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ عَيُنٍ سورہ سجدہ کی آیت ہے سو کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی تھنڈک کے لیے کیا چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے رب کہہ رہا ہے تمہاری آنکھوں کی تھنڈک ہے تم کہہ رہے ہو ہمارے پاس ویلیو کوئی نہیں تم سے بڑا گستاخ کوئی نہیں ہے پھر تم سے بڑا ناشکرہ کوئی نہیں ہے پھر اس کو یوں بھی تو دیکھو نا یہ تو اللہ کہہ رہا ہے انا میں تم کہتے ہو ہمیں نہیں چاہیے تو ناشکرے ہوئے تم حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ غیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پہلا گرو جنت میں داخل ہوگا ان کا چہرہ چودھ بھی رات کے چاند کی طرح ہوگا لوگ کہتے ہیں جی میں دنیا میں تو کالا ہوں دنیا میں بدصورت ہوں تو میرے بھائی جس نے تمہیں یہ شکل و صورت جنیٹکس کی وجہ سے دی ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں وہ کر دے جو تم نہیں ہو خوبصورت حسن والا بنا دے بے شک قادر ہے بے شک قادر ہے تو اس لیے جس بات میں عقل نہ ہو وہاں لڑایا نہ کرو جب اس نے کہہ دیا کہ میں ایسا کر دوں گا تو تمہارے لیے آمننا و صدقنا کافی ہے ایمان بھی لے آیا تصدیق بھی کر لی صدق دل سے تو کہا کہ جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کا چہرہ چودویں رات کے چاند کی طرح ہوگا نہ وہ اس میں تھوکیں گے نہ ناک سے کوئی چیز نکلے گی نہ فضلہ خارج ہوگا نہ ان کے برتن بھی جنت میں سونے کی ہوں گے اور کنگے سونے اور چاندی کی ہوں گے اور اس میں عود کی خوشبو ہوگی ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا ہر جنتی کو دو بیویاں ملنگی ان کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے پارے سے نظر پار سے نظر آئے گا یہ ان کے حسن کی جھلک ہے ان کے دلوں میں اختلاف اور بغض نہیں ہوگا یہ لوگ بڑے میرے پاس سوالات آتے ہیں خواتین کے اکثر اگر مجھے سوکن نہیں چاہیے اگر مجھے سوکن ہی نہیں چاہیے میرے شوہر کو میرے علاوہ کوئی چاہیے ہی نہیں وہ بیچارہ فض گیا آپ کیا کرے گا آپ نے اس سے سوال پوچھ لیا تو اب وہ کیا کرے گا اس نے گھر میں نہیں رہنا وہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ان کے لئے ازواج ہیں تو بات ختم ہو گئی اپنی اقلیں وہاں نہ لڑایا کرو جہاں پہ آپ کی اقل بیکار ہو جاتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں نہ اختلاف ہوگا نہ بغض ہوگا تم کہو نہیں میرے بل میں تو ہے وہ نکال دے گا اس پر ہیمان رکھو یہ بھی یقین ہے ٹھیک ہے تو ان کے دلوں میں اختلاف ہوگا اور نہ بغض ہوگا سب کے دل ایک طرح کے ہوں گے اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے یہ جھگڑے نہیں ہوں گے دنیا والے چکر یہ جنت کو دنیا سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے اس لئے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہوگا ارے دنیا میں بھی تو آئے ہونا دنیا بھی تو ہے نا ایک ایسی کیسی جیسی بھی ہے ویسے وہاں پر بھی ایسا ہوگا جیسا آپ کی اور ہماری سمجھ سے بہت بالاتر ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے آئیے ایک اور بخاری شریف کی روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں حضرت سحل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چابک جتنی جگہ بھی دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے یہ حدیث میں آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ہوتا کیا تھا برانے زمانے میں لوگ ٹریول کرتے تھے تو جو سواری والا ہوتا تھا جو رکنے کی جگہ ہوتی تھی وہ وہاں اپنا چابک ڈال دیتا تھا یہ انڈیکیٹر ہوتا تھا کہ اتنی جگہ میں گھیر رہا ہوں جتنی میری سواری اور میرے لئے کافی ہو تو وہ چابک مارنے کے بعد زمین پہ پھینکنے کے بعد جتنی جگہ گھیرتے تھے جنت میں اتنی جگہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے پھر جنت میں کوئی چھوٹا سا ٹھکانہ بھی مل جائے تو وہ تو بندہ جیت گیا نا فلا پا گیا نا پھر جنت میں کوئی ہر تھوڑی چلا جائے گا وہی جائے گا نا جس کو رب نے بھیجنا ہے اچھا حضرت تعانیٰ سبن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سو سال تک چلتا رہے گا اور اگر تم چاہو تو یہ پڑھو وَضِلِّمْ مَمْدُودِ یہ قرآن ہے نا میرا بھائی قرآن ہے وَضِلِّمْ مَمْدُودِ اور پھیلی ہوئی لمبی چھاؤں سورہ واقعہ اٹھا کے پڑھو آپ میں سے وہ لوگ جو پڑھتے ہیں روز سن جانتے ہیں کہ اس میں آیت آتی ہے وَاصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْدُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَضِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوَعَةٍ وَلَا مَمْنُوَعَ وَفُرْشٍ مَرْفُوَعَ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّا إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّا بِكَارًا عُرُوبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ پڑھو نا اس کا ترجمہ یہ قرآن ہے نا میرا بھائی جنت کی نعمتیں تو تمہارا رب خود بتا رہا ہے اور دائیں طرف والے کیا ہی خوب ہیں دائیں طرف والے وہ بے کانٹوں کی بیریوں میں رہیں گے دنیا میں تو بیر کے کانٹے ہوتے ہیں وہاں کانٹے نہیں ہوں گے اور تیبت ہے کیلوں میں کیلوں کا ذکر بھی قرآن میں مل گیا اچھا اور پھیلی ہوئی لمبی چھاؤں وظلم ممدود اور ہمیشہ چھلکتے ہوئے پانی میں اور بہت سے لذیذ پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے نہ روکے ہوئے ہوں گے اور انچے بستروں میں بے شک ہم نے انہوروں کو خصوصیت سے بنایا سو ہم نے ان کو کوواریاں بنایا اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ہم عمر یہ دائیں طرف والوں کے لئے ہوں گی یہ قرآن ہے حضرت معاذب نجول رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جامیتربیزی کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں سو درجات ہیں اور ہر دو درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے عالی درجہ ہے اور ان درجوں کے وسط میں ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کے دریا جاری ہوتے ہیں پس جب اللہ تعالی سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو جنت کا سوال کرنے کے لئے حضور خود فرما رہے اور تم کہتے ہو جنت کوئی شیع نہیں پھر فرماتا ہے میرا رب ان کے لئے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہ رہے ہیں نہریں بہ رہی ہیں باہر کا معنی ہے سمندر بھی ہوتا ہے نہر کا بھی معنی آتا ہے دریا کا بھی معنی آتا ہے جدول کا بھی معنی آتا ہے جو نہر کو کہتے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے دیکھو ان باغات کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ دریا کے دونوں کناروں پر درخت لگے ہوئے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کوئی لمبی نہر زمین میں کھو دی ہوئی ہے مسروق سے امام ابن جریر نے امام ابن مبارک نے اور امام بہقی نے اسی کو اسی معنی میں روایت کیا ہے اینایت القادی جلد نمبر دو صفحہ نمبر سکسٹی سکس تو یہ بات بھی آج آپ کو سمجھ میں آگئی کہ نیچے نہریں بہتی ہوں گی کا کیا معنی ہے اچھا پھر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب بھی ان کو ان کے باغات سے کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اب اس کا کیا معنی ہے کہ یہ تو وہی ہے جو پہلے دیا گیا تھا حضرت حسن سے روایت ہے کہ جندی کو ایک پیالہ دیا جائے گا وہ اس میں سے کھائے گا پھر اس کو دوسرا اسی طرح کا پیالہ دیا جائے گا تو وہ کہے گا یہ تو پہلے کی طرح ہے تو فرشتے کہیں گے تم کھاؤ ان کا رنگ ایک ہے اور ذائقہ مختلف ہے اور امام ابن جمعید جریر نے موقوفاً روایت کیا ہے اور امام حاکم نے المستدرک میں حضرت سوبان رضی اللہ تعالی انہوں سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اہل جنت میں سے کوئی شخص پھل توڑے گا اور ابھی وہ پھل اس کے مو تک نہیں پہنچے گا کہ اس درخ پر اس کے بدلے دوسرا پھل لگ جائے گا تو وہ کہے گا یہ تو اسی طرح ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے پھل شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوتا تاکہ جنتی کو ان کی طرف رغبت ہو کیونکہ جب انسان کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیسی ہوگی اور اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس کو پہلے سے جانتا ہو تو ایسے پھل ہیں جس کو ہم دنیا میں بھی دیکھتے تھے کھاتے تھے حالانکہ وہ صرف صورت میں دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے ذائقے میں مختلف ہوں گے اور اس میں یہ حکمت ہے کہ ان کو بہت تاجب اور خوشی ہوگی کہ صورتا مماثل ہونے کے باوجود ذائقے میں کس قدر مختلف ہیں تو اس آیت کا ایک محمل یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت سے جو لذت دنیا میں حاصل ہوتی تھی اسی جنس کی لذت جنت میں بھی ذکر الہی اور اس کی معرفت سے حاصل ہوگی لیکن جنت میں یہ لذت بہت زیادہ ہوگی اس کو پھلوں سے اس لیے تجبی دی گئی ہے کیونکہ جس طرح پھلوں سے حواس کو لذت حاصل ہوتی ہے اسی طرح معرفت الہی سے روح کو لذت حاصل ہوتی ہے تو عنایت القادی کی جلد نمبر دو صفحہ سیونٹی تھری پر یہ بات آئی ہے اس کو خلاصتاً یوں بیان کر دوں آج کے درس کی آخری بات کہ جنت میں صرف ظاہری لذت نہیں ہے باتنی لذت بھی ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو خدا کے لیے باتنی علوم میں اپنے مرضی سے نہ سمجھنے بیٹھ جایا کرو اگر بہت چیز کا کوئی باتن ہے تو اس باتن کی کوئی تعریف بھی ہے جو اہلِ باتن بیان کر سکتے ہیں اہلِ قال اہلِ حال سے واقف نہیں اہلِ قال بعض تو حال اہلِ حال کے منکر ہیں اور بعض جو سمجھتے ہیں کہ اہلِ حال ہیں وہ اہلِ حال ہی نہیں تو ذرا اہلِ حال جن سے تم رجوع کرتے ہو یہ دیکھ بھی لیا کرو کہ وہ اہلِ حال ہیں یا خود ساختہ اہلِ حال ہیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی